بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دوستو آج میں آپ سے لیکوڈ ڈیٹرزنٹ کی ایک نئی فرمولیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو ویڈیو شور سے لے کر آخر تک دیکھنی ہے اور ہر ایک سٹیپ کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ ہر ایک سٹیپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیشنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائیک اور شیئر کیجئے شکریہ دوستو سب سے پہلے ہم ایسٹ سلری 96% والا 100 گرام لیں گے ایسٹ سلری کا دوسرا نام سلفونک ایسٹ ہے اور کالا تیل بھی ہے اور دوستو اس میں ہم ایسے لیے یعنی شیمپو پہ 70% والا 80 گرام میں لیں گے دوستو ان دونوں انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ پیس کی شکل اختیار کر جائیں گے اور مکسنگ کے دوران تھوڑا سا ٹمپریچر ریز ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم شیمپو پیس کو سلفونک ایسٹ میں مکس کر رہے ہیں دوستو مکسنگ اچھی طرح کرنی ہے کوئی بھی چیز مکس کرنی ہو اچھی طرح 100% مکس کرنی ہے کیونکہ اگر مکسنگ صحیح نہیں ہوگی تو پرادک بھی صحیح نہیں بنے گا اور اچھی طرح پرفارم نہیں کرے گا اس لئے مکسنگ پر پوری توجہ دونی یہ دیکھیں دوستو ہمارا پیسٹ تقریباً تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں دوستو پیسٹ تیار ہو گیا ہمارا دوستو اس کے بعد ہم اس میں کاسٹک لائیڈ ڈالیں گے 30 گرام یعنی 10 گرام کاسٹک سوڈا لے کر ہم نے 20 گرام پانی میں ملا کے اس کا سلوشن بنائے تھا تھوڑی در پہلے اور جب اس کا ٹمپریچر نارمل ہوا تو ہم اس میں مکس کر رہے ہیں اور دوستو کاسٹک لائی یک دم ساری نہیں ڈالنی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنی ہے اور ساتھ ساتھ مکس بھی کرنی ہے کیونکہ اگر یک دم ساری ڈال دی تو یہ سارا جو ہمارا سلوشن ہے اوبل کے باہر آ جائے گا کیونکہ کاسٹک سوڈا سیلفونک اسٹڈ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے اس لئے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ آہستہ آہستہ ان کا رییکشن ہو اور جتنا آہستہ رییکشن ہوگا ان کی اتنی مکسنگ اچھی ہوگی اور جتنی مکسنگ اچھی ہوگی اور پرادک بھی اچھا بنے گا یہ دیکھیں دوستو بھی اپنے کاسٹک لائی اس میں ملا دیئے تو دوستو کاسٹک لائی ملانے سے بھی اس سلوشن کا ٹمپریچر ریز ہو جائے گا کیونکہ کاسٹک سوڈا سلفینک اسٹڈ کے ساتھ رییکشن کرتا ہے تو اس دوران ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے یعنی ایگزو تھرمک رییکشن ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کاسٹک سوڈا ملانے کے بعد پیسٹ تھوڑا سا سخت ہو گیا تھوڑا سا گھاڑا ہو گیا یہ دیکھیں دوستو دوستو اس کے بعد ہم سوڈا ایش کا سلوشن ڈالیں گے ستر گرام یعنی بیس گرام سوڈا ایش لے کر پچاس گرام پانی میں ملا کر اس کا اپنے سلوشن بنایا تھا ابھی ہم اس میں مکس کر رہے ہیں دوستو اس کو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور آئیستہ ایستہ مکس کریں گے لیکن مکسنگ اچھی طرح کر رہی ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم نے سوڈا ایش کا سلوشن ڈال دیئے اور اس کو اچھی طرح مکس کر رہے ہیں دوستو سوڈا ایش سلوشن ملانے سے پیس تھوڑا سا نرم ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم سوڈا ایش کا سلوشن مکس کر رہے ہیں پیسٹ میں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو سوڈا ایش کا سلوشن پیسٹ میں مکس ہو گئے ہیں دوستو اس کے بعد ہم ٹیس پی کا سلوشن ڈالیں گے پچاس گرام دس گرام ٹیس پی لے کر چالیس گرام پانی میں اس کا سلوشن بنائے تھا ہم نے حل کیا تھا یعنی اور ابھی اس کے بعد اس میں مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم مکس کر رہے ہیں دوستو ٹیس پی کا سلوشن مکس ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں آپٹیکل برائٹنگ ایجنڈ ڈالیں گے پانچ گرام اس کو ٹی نو پال بھی بولتے ہیں اور اس کو لیکو بھی بولتے ہیں دوستو اس سے کپڑوں میں شائننگ آتی ہے خاص کر جو کلر فول کپڑوں تھے وہ بلکل نئے نئے لگتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم ٹی نو پال کو بھی مکس کر رہے ہیں پیسٹ میں دوستو ٹی نو پال مکس کرنے کے بعد ہمارے پیسٹ کا رنگ تھوڑا سا یلو ہو گیا ہے یعنی ٹی نو پال کا کلر بھی یلو ہے تو اس سے ہمارا پیسٹ تھوڑا سا یلیش ہو گیا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم ٹی نو پال کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے یک جان کریں گے دوستو اس کے بعد ہم پانی ملائیں گے اس میں سات سو ایمیل دوستو پانی ہم نے تھوڑا سا گرم کیا بس گرم ہو وارم وارٹر جس کو بولتے ہیں کیونکہ پیسٹ تھوڑا سا ہارڈ ہے اور تھنڈے پانی میں حل ہونے میں کافی ٹائم لگے گا اس کو اس لئے ہم نے پانی تھوڑا سا گرم کیا تاکہ یہ جلدی حل ہو جائے اور دوستو یک دم سارا پانی نہیں ڈالنا پہلے سات سو ایمیل ہے تو ساڑھے تین سو ایمیل پانی ہم نے لیے اس میں پیسٹ کو حل کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں جیسے مکس ہو جائے گا تو بکایا پانی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم پیسٹ کو پانی میں مکس کر رہے ہیں اچھی طرح دوستو ہم ابھی بکایا پانی ڈال رہے ہیں دوستو پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دے جائیں اور سات سات مکس بھی کر دے جائیں تاکہ مکسنگ بھی سات سات ہو اور مکسنگ اچھی طرح ہو یہ دیکھیں دوستو نے سارا پانی ڈال دی ہے ابھی ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے دوستو یہ critical procedure ہے کیونکہ اگر یہاں پہ mixing صحیح نہیں ہوئی تو پھر ہمارا product اچھا نہیں بنے گا اس لئے یہاں پہ mixing پوری طرح کرنی ہے سو فیصد کوئی اس میں سستی یا کتائی نہیں کرنی یہ دیکھیں دوستو دوستو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے آپ کو آٹھ سے دس منٹ لیکن آپ نے ٹائم پورا دیکھیں دوستو ہمارا جو پیسٹے پانی میں مکس ہو گیا ہے دوستو اس کے بعد ہم اس میں کلر ڈالیں گے دوستو کلر آپ کوئی بھی ڈال سکتے آپ کی اپنی چوئیس ہے آپ اس میں ریڈ کلر ڈالیں بلو ڈالیں ییلو ڈالیں اورنج ڈالیں کوئی بھی آپ کلر ڈالیں دوستو میں نے گرین کلر ڈالا ہوگا ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم کلر کو بھی اچھی طرح مکس کر رہے ہیں دوستو جو بھی انگریڈنٹ مکس کرنا ہے اچھی طرح پوری طرح مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا کلر مکس ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں فریگرنس ڈالیں گے یعنی خوشبو ڈالیں گے دوستو خوشبو آپ کی اپنی چاہیس ہے جتنی مرزو ڈالیں میں ون گرام ڈال رہا ہوں کیونکہ خوشبو کافی تیز ہے تو آپ جتنی مرزو ڈالیں دو گرام ڈالیں پانچ گرام ڈالیں اپنی چاہیس کے مطابق اور کوئی بھی خوشبو آپ ڈال سکتے ہیں خوشبو آپ کی اپنی چاہیس ہے اور قوانٹیٹی بھی آپ کی اپنی چاہیس ہے جتنی مرزو ڈالیں اور کوئی بھی ڈالیں یہ دیکھیں دوستو ابھی ہم خوشبو کو بھی لیکوڈ ڈیٹرجنٹ میں مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہمارا لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کافی گاڑا ہو گیا ابھی چونکہ اس میں فوم ہے اس لیے ابھی یہ کلیر نہیں ہے دوستو اس کو ہم چند گھنٹوں کے لیے رکھیں گے یہ دیکھیں دوستو ہمارا جو لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کافی گاڑا ہے چونکہ اس کے اندر جھاگے اس لیے ابھی بلکل کلیر نہیں ہے چند گھنٹوں کے لیے رکھیں گے تو اس کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا بلکل یہ دیکھیں دوستو بلکل ٹھک ہے اور کلر فل ہے یہ دیکھیں دوستو پانچ گھنٹے کے بعد ہمارے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کا یہ ٹیکچر بن گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست کلیر ہے بلکل کلر فل ہے اور فوم اس کے اندر سیٹل ہو گیا سارا اور گھاڑا بھی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوئی یہ دیکھیں قریب سے دیکھیں یہ دیکھیں اور دوستو میرا جو بھی فارمولیشن ہے اس میں کوئی بھی چیز میں ہیڈن نہیں کی ہوتی سب کچھ کلیر آپ کے سامنے رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو زبردست کے سامنے بلکل ٹھیک ہے اور کلر فل ہے اور کلیر ہے بلکل دوستو اگلی ویڈیو میں پھر حاصل ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی